تلہ گن کے لوگ دھول اور دھول کی تھاپ کے دلدادہ تو ہیں لیکن دھول بجانے والے فنکاروں کیلئے اس دھول کی اہمیت کچھ زیادہ ہی ہے کیونکہ یہ ان کی روزی کا سامان ہے کسی بھی تہوار پہ ڈھول کے چاہنے والے تو اپنے مقررہ وقت پہ بندھن کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں لیکن اس مقررہ دن ایک فنکار کے معاملات کچھ مختلف سے ہوتے ہیں اس کا دھیان اپنے ساز کی دیکھوال ٹیوننگ اور سفر کی تیاری میں ہوتا ہے کوچا کوچا کریا کریا جا کر پرفارم کرنے والے یہ فنکار عوام کو تو لطف اندوز کرتے ہیں لیکن ان کی اور ان کے بچوں کی روزی روٹی کا انحصار بھی تو ایسی ڈھول پہ ہوتا ہے اس کے آس پاس رہنے والوں کو تو وہ اپنے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن دراصل وہ اس سوچ میں گم ہوتا ہے کہ آج اپنے شائقین کو کیسے محضوظ کرے گا ڈھول ایک وزنی ساز ہے بظاہر تو وہ فنکار اپنی کندے پہ ایک بوجھ اٹھاتا ہے لیکن اپنی روزی کی امید اور شائقین کی خوشیاں اس کو اس بوجھ کا احساس بھلا دیتی ہیں اور وہ چشمیں تصور میں ایک اور کامیاب پرفارمس کے خواب دیکھتا ہوا منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے علاقے میں آج ایک شادی ہے شادی والے گھر کی خوشیاں بڑھانے کے لیے جو فنکار اس وقت اپنے گھر سے روانہ ہو چکا ہے یہ اختر حسین ڈھولی ہے جس کا تعلق بکٹال تحصیل تلاغنگ سے ہے باقی کی کہانی آپ سنیے انہی کی زبانی سب تو پہلے اسی ریحان حیدر نے بطریق خاننا بڑے مشکورا جانا بڑے دور جانا اسلامباد تو آکے اس دہات نے بیچ سیڑے فننے متعلق کچھ پوچھنا چانے اوہ اسی ریحان حیدر نے ٹھیک ہی جی تقریبا جی میری عمر تقریبا ہوگی ببنج سال لیکن عرصہ اس اپنے فانیج پیو دادنے فانیج پیرے دادی بھی کرنے ہے اس تو بعد بھائی بھی ہے سارے گروپ ہیں بھکٹال گروپ اور جتے وینے ہیں اور آپ نے فاننا مظاہرہ کر کے ایک مشہور کول ہے بھکٹال ہے جنہا کوڈی مڑ جڑ کے بھکٹال ہے یعنی انہوں نے اتنے فاننا اچھے پیش کرنے ہیں جتے بھی وینے ہیں آپ نے فاننا مظاہرہ کر کے اس تو بعد سیدے بزرگ اپنے ایک بھکٹال گروپ جسے جناب اکتر حسین نازم حسین توسیف سوہیل حفار سفتین شکلین اپنے ایک بھکٹال گروپ جڑہان وجودہ اس سے آپ نے فاننا مظاہرہ ادادے وینے ہیں دیکھ رہی جتے وینے ہیں اور اپنا فان انشاءاللہ صاف نیت نہ کر کے جتے بھی کم کرنے ہیں انشاءاللہ ساں بڑے لوگ داد بھی دینے ہیں اور انشاءاللہ بساند کرنے ہیں بھی گئے ہوں انہاں اساں بہت لائک کیتا پسند کیتا دھولنی آواز تو ویسے بھی دھول جو دھول بجنا تو عوام خوش ہوئے نہیں اور جتے جنے کوئی ایٹھے ہونے جناب لڑیاں بھنگڑے دھولنی آواز اس قسم نہیں ہے دھول خوش ہی نہ اظہار ہے شادی امادیت جناب دھول بھنگڑے لڑیاں وغیرہ سڑے علاقے جنے لوگ بڑا پسند کرنے ہیں اور اسی اس شادی شادی نہ آگنے شادی دھول چھنا لڑیاں یعنی دھول چھنا شادی پتہ تاں لگنا ہے دھول چھنا وجہ تبا واقعی کوئی ایک خوشی نہ اظہار کی تب گیا جناب اسی جس نے دھول چھنا شروع کرنے ہیں بازہ علاقات حقیقت اسے کو اتنے لوگ پسند کرنے ہیں اور داد دینے ہیں چلی آپ نے توقت زیادہ جنے داد اصانات ہے جیڑا سے آپ نے مقدر نصیب ہونا لوگ اسا داد دینے ہیں جی اسی بالکل جناب تقریبا پاکستان نے تمام شہرہ گئے ہیں جناب کراچی لاہور فیصل آباد پلی گوجرا منڈی بہاولدین اسلام آباد مری استباد یعنی تقریبا چونگ سوبے جڑا آپ نے فن نے تھرو اسی تقریبا آپ نے فن نمزہرہ بلکل جناب ایک کدائیں کدائیں جی تھی اکٹھے تھی دو دو ترہی ترہی ٹیمہ اسا انہا آپ نے فان نمزہرہ جانے کام کرنا اسا آپ نے تقریبا جڑا رہے جی زور ایڈی چوڑی نے زور لاکھے مقابلہ آ گیا نا جی بلکل مقابلہ سے ڈٹکی کی تا اور انشاءاللہ ساں فتح بھی ہوئی سڑے کیوں کہ اس تو پہلے جڑی کو ٹیم جو وجہ نا جی اس تو بات جس سڑے آپنا نمو لگنا آ رہے جی کہ سڑے دوست آباب جڑے انہا تو زیادہ داد بھی حوصلہ افضائی بھی تے اور ان نارا بازی بھی جہنے ایک ٹیم جتنے نے حوصلہ افضائی نہیں آسان سڑے سنگی آسان دس سینے نمبر ون جڑی نا بھگٹال ٹیم آئی کیا دی درامہ جناب وہ جلسے ہونے اندھان درے کوڈی ہونے ڈاگ ریس ہونے تے اس تو بات اپنا کرکر نے ٹونیمنٹ ہو گیا والی بالنٹ ہو گیا اس تو بات سیاسی جلسے تے بات ہیں جتنے تگریباً پنکشن پنکشن ہونے اندھان سارے سی اٹینڈ کریں میں سن انیس سو بانوے ترانوے استاد امیر آف کورٹگلہ مرہوم اللہ پاک گناہ جلدن خود فردوس میں جگہ دا بہت ہو گئے ہیں ترانوے تو جہنی بانوے ترانوے تو انہیں شاگرد دی جو ہے آج تگریباً ویک سال ہو گئے ہیں انہیں شاگرد دی رہے ہیں استاد کو جو کچھ میں نے اپنی تاک جروعہ حاصل کیتا ہے کہ انہوں کو حاصل کیتا ہے تے سب تو پہلے جو پسند ہے نا جی دنیا نا سب تو بہترین تال کے رہا ہے وہ تین تالی ہے تین تالی سب کچھ جہنی پسند جو ہے وہ تین تالی ہے نا دی دنیا نا دی دنیا نا دی دنیا تا ترکر تنیا نا دی دنیا نا دی دنیا نا دی دنیا تا ترکر تنیا اب آپ به کی ندشآ ہونا مجھے کا ڈ3000 مہتر میں پر بھbaar لڈٹی کے ل Teaching جانے کے لندشآ ہ красند در اگلیں تو ٹھ 위해 چانم جب میں ہوں جانے پڈھی شうわی زیادہ فرسند کر سکرے لوگوں کو ایک سور پہ بھی مانگیا ہیں میہوالی نے علاقے تو ان لوگ تو بہت ساندریس بھی آکھن ہیں گھمر بھی آکھن ہیں لیکن سیڈے زیادہ آپ نے سیڈے تاثیل تلگانگ لڈی زیادہ پسند کرنے ہیں جی تلگانگ نے جتنے بھی ینگ ڈھولی نا جی آن اتنے ڈھولتے محنت پہ کرنے ہیں بھائی غالباً آؤٹ کنٹری تاک سمجھو بھائی انہوں نے فیمیس اور مشہوری ہو گئی اتنی کا محنت کافش کرنے پہنے ہیں جی سیڈے آپ نے ٹیونے بھگٹال نا جینے بیسڈ ڈھول ماسٹر جڈا ہے نا جی تو سیف داؤد سویل ترے بھائی ان جی یہ بھتی جی میں سیڈے محنت ہیں تین اتنی کا محنت کرنے پہنے بھائی آپ نے تاسیلنا آپ نے گران نام روشن جڈا ہے نا جی تین اتنی کا محنت ہے